سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سائیٹی آپ کے صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے بریسٹ کینسر کے بارے میں معلومات ہم نے کافی مضامین میں آپ تک پہنچائی ہیں بریسٹ کینسر ڈائیگنوزز تشخیص اور علاج میں تاخیر سخت خطرناک ثابت ہوتی ہے مرض کی شرعہ دنیا بھر میں یقصہ ہیں لیکن شرعہ ہوا ترقی پذیر ممالک میں کہیں زیادہ ہے اس معلومات تک آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کا مذہبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس کے لیے پروفیسر ڈاکٹر ملک تاج الدین کے اور ڈاکٹر محمد صدیق کے مضبون سے استفادہ حاصل کیا اور آپ تک معلومات پہنچانا چاہیں گے عالمی ادارے سہت کے ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال تقریباً دس لاکھ سے زائد خواتین بریسٹ کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے ایک ملین خواتین ون ملین خواتین بریسٹ کینسر کے مرز کا شکار ہو جاتی ہیں اس موزی مرز کی شرعہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں تقریباً یقصہ ہیں لیکن ترقی پذیر ممالک میں شرعہ مواد بلند ہے واضح رہے کہ سرطان کی تمام اقسام میں بریسٹ کینسر نہ صرف سرفیرشت ہے بلکہ اس کے پھیلاؤ کی شرعہ میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے جو طبی معاہرین کے لیے باعث تشویش بھی ہے عادت شمار کے اعتبار سے پاکستان تمام ایشیا محارک میں سرے فیرشت ہے کہ یہاں پر ہر ایک لاکھ خواتین میں سے پچاس یعنی ففٹی اس موزی عرضی میں مبتلا ہیں اور سالانہ تقریباً چالیس ہزار یعنی فورٹی تھاؤزن خواتین لقمہ اجل بن جاتی ہیں پاکستان ایک ترقی پرزیر ملک ہے جس کی زیادہ تر آبادی گاؤں دہات میں آباد ہے جہاں بدقسمتی سے صحت کی بنیادی سوکھلیتے تک محصر نہیں نتیجتاً ڈائیگنوزز میں تاخیر متاثرہ خواتین میں موت کا سبب بن جاتی ہے دوسری جانب اس حقیقت سے بھی چشم پوزی نہیں کی جا سکتی کہ خوانگی شعور کے کمی خصوصاً خواتین میں صحت کی بنیادی اصولوں بریس کینسر کی پیچیدگیوں سے لاعلمی جیسے محرکات بھی مرض لاکھ ہونے کے وجہ بن رہے ہیں اور حکومت اور صحت کے اداروں کی ادم دلچسپی اور توجہ بھی اسی اہم طبیع مسئلے کو نظرانداز کرنے کا باعث ہے اس لئے انتہائی ضروری ہے کہ مسلسل آگاہی مسلسل مزامین کے ذریعے مسلمہ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے لوگوں تک معلومات پہنچائی جائیں اور ان کو ڈائیگنوزز اور علاج کی سہولتیں پروائیڈ کی جائیں موسیقی